تو ویڈیوز ویڈا بناتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کچھ رائے دینا چاہیں گے جی اچھا کام کر رہے ہیں بس مجھے ان کے لیے اگر میں نے رائے دینی ہے نا تو دو رائے ان کے لیے دھوں گا نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ فرقہ اہل عدیس سے باہر نکلیں ٹوٹلی وہ ایک خاص فرقے کو لے کے چلتے ہیں تو اوبرال میری تو ابزرویشن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک سنی فرقے کو اس میں بھی ایک فرقی چھوٹی جو ہے اہل عدیس اس کو وہ سپورٹ کر کے چلتے ہیں ان کے مسائل ان کے قائد و نظریات آلموسٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم نے یوت کلب پر بات کرنا شروع کی کہ یہ وہابی ہیں اور چھپے ہوئے وہابی ہیں چھپے ہوئے وہابی ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو وہابی ڈیکلیئر تو نہیں کر رہے ہیں لیکن باتیں وہی بتا رہے ہیں جو وہابی بتاتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو بیسکلی یہ بغیر بتائے لوگوں کو وہابی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی ایک کو اتباہ میں نہیں لگے ہوئے لیکن لگے ہوئے ہیں یہ ہی ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے یہ چھپایا ہوا ہے انہوں نے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس نئے طریقے سے اچھا اب جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز آف کورس وہ بڑے جمع ہوئے ان یوت کلب والوں کے انڈر ان کو بڑا سننا شروع کیا کہ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو انجینئر مرزا کرتا ہے تو اب تو انجینئر مرزا صاحب کا اپنا وضاحتی بیان آ گیا ہے انجینئر مرزا صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ یوت کلب والے اپنے آپ کو کہتے تو نہیں ہیں پر ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہابی یہ اسی نقطہ نظر کو آپ کے دماغوں میں اتار رہے ہیں جس کو ہم وہابزم کہتے ہیں تو بات تو واضح ہو گئی اچھا اب انجینئر مرزا نے ایک آپ کو ٹیسٹ دیا ہے ان سے ٹیسٹ کر کے پوچھیں کہ یہ جو ہے یہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سب کو ملانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا سوال زیادہ مشکل سوال نہیں ہے اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسلمان ہی نہ سمجھتا ہو اور ان کے اوپر زبانیں دراز کرتا ہو اور صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے ان کی صحابیت کا انکار قرآن کی ایک آیاء مبارکہ کا انکار ہو جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی برات کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کی برات کو نہیں مانتا ہو جو صحابہ کرام پر تانو تشنے کرتا ہو زبانیں دراز کرتا ہو آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہوگا سمپل سا سوال ہے زیادہ مشکل سوال تو ہے نہیں اور اس کے اوپر میں اپنی رائے نہیں رکھوں گا کیونکہ علماء اور آئمہ اور محدثین کی جو رائے ہوتی ہے وہی اصل میں جو ہے ایک تقویت والی رائے ہوتی ہے امام بخاری نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ متفقہ بھئی ہمارے جو ہیں نا متفقہ بابیں ہیں جی انجینے مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام فرقوں سے بالاتر سمجھتے ہیں کسی بھی قسم کی ڈیویجن کو نہیں مانتے ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ کا کیا نام ہے ان کی ویب سائٹ کا کیا نام ہے اہل سنت پاک جو کس آن یو انجینئر مرزا جی شیعہ تو امام بخاری کو امام ہی نہیں مانتے وہ تو امام بخاری کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ تو اصول کافی کو مانتے ہیں اللہ اکبر اپنی ٹیبل پہ مرزا صاحب نے سنیوں کی کتابیں رکھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں میں سب کے لئے بات کر رہا ہوں بھئی ان کو تو چاہیے کہ یہ کہیں کہ بھئی دیکھو یہ مسئلہ اصول کافی میں یوں بیان ہوا ہے اس کو ملہ باقر مجلسی نے یوں بیان کیا ہے اور اس کو سنی یوں بیان کرتے ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے تھا پر ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے کتابیں سنیوں کی رکھی ہوئی ہیں باتیں ساری سنیوں کی کتابوں سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی میں فرقہ واریت سے دور ہوں تو امام بخاری نے بھی اس قسم کی تعلیم نہیں دی جس قسم کی تعلیم آپ دے رہے ہیں جو آپ کے ہاں جو ہے نا امام بخاری نے کہا ہے ہے نا تو امام بخاری نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے وہ تو نہیں مانتے آپ ہیں اپنی ویب سائٹ کا نام بھی آپ نے ایسی آپ کے ویب سائٹ کا نام ہو چاہیے تھا all muslims.park ہے نا لیکن آپ یہ سب کیسے کریں گے آپ کی تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد رائے بدل جاتی ہے آپ کے بابے بھی چینج ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ فس گیاں تو بابے چینج کر لو عجیب ہو پڑھتے ہو آپ وہابیوں کی کتابیں مسئلہ سارا یہ آپ نے ساری جگہ جہاں حدیث کا مسئلہ آتا ہے آپ کو وہابی نظر آتے ہیں تو کوٹ آپ وہابیوں کو کرتے ہو اچھا اسی طرح ابن عبدالوہاب نجدی جو ہے نا جس کے فالورز کو پیرکار کو اس کو ایک مجدد ماننے والے کو ہم وہابی کہتے ہیں تو بیسکلی آپ نے بھی تو ابن عبدالوہاب نجدی کو ایک مجدد مانا ہوا ہے مرزا صاحب تو آپ بھی کیا ہوئے وہابی تو آپ تو وہابی بھی ہیں اور آپ بابی بھی ہیں عام طور پر کلاسیفیکشن کیا ہوتی ہے یا وہابی ہوگا یا بابی ہوگا آپ تو وہابی بابی دونوں ہیں کنفیوز ہیں آپ تو جب آپ خود اتنے کنفیوز ہیں تو آپ نے آگے بھی تو کنفیوز ہی کرنا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا مرزا جی نے ایکیڈمی جوڑا ایکیڈمی جوڑ لی مرزا جی نے اس کے اندر کہیں کچھ بھی کہیں سے مل جائے مرزا جی پڑا دیتے ہیں کوئی بیس نہیں ہے باتیں کچھ ہیں ہے کچھ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے میں نے آپ سے شروع سے کہا ہے کہ جس سے دین لے رہے ہو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے کہیں یہ یوت کلب والوں کے فالورز کا حال نہ ہو جو ابھی اپنی یہ کھسیانہ پر مٹانے کے لیے بہت شور کر رہے ہیں اندر سے شوکل میں ہے کچھ کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہم تو وہابیوں سے دین حاصل کرنے پہنچ گئے تھے چھپے ہوئے وہابیوں سے جن کی اپنے عقیدوں کو اگر دیکھنا ہے نا تو ان کی یہ کتاب التوحید اٹھا کے دیکھو ابن عبدالوہاب نجدی کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہتا ہے مشرق تھے اللہ کے انبیاء کو کہتا ہے مشرق تھے توحید میں نہیں اطاعت میں استغفر اللہ العظیم یعنی اس قسم کی باتیں توحید میں داخل کیوئی ہیں تم نے انبیاء کے بارے میں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑے نا آپ کبھی ان کی کتابیں ہیں بڑا شوق ہے نا بولتے تو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو قبر پرست سمجھتے ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ عقیدیں موجود ہیں بہت ہیں اس طرح کے بلنڈرز اس لیے تو ہم انہیں اہل سنت والجماعت میں نہیں داخل کرتے یہ شور کرتے پھریں شور کرنے سے کیا ہوتا ہے عقیدے پہ بات ہوتی ہے تو ان کا تو عقیدہ بالکل الگ ہے اہل سنت والجماعت سے بہت سارے عقائد ان کے مختلف ہیں اہل سنت والجماعت سے اہل سنت والجماعت میں ہو تو وہی ہونا چاہیے اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال کہنے کا یہ مقصد تھا آج کہ وہ انجینئر مرزا صاحب کے جو فالوارڈز بڑے دنوں سے شور کر رہے تھے ہم بس انجینئر مرزا کو سنتے ہیں اور یوت کلپ کو سنتے ہیں تو انجینئر مرزا نے تو خود یوت کلپ کو سائیڈ لائن کر دیا اب بتائیں اب آپ کیا کریں گے واپس دوبارہ انجینئر مرزا کے پاس چلے جائیں گے یا کہیں گے نہیں انجینئر مرزا کہتے تو ہیں پر ہم ان کو سنتے رہیں گے یعنی اپنے ہی ایم ایم کی آپ کہیں گے کہ ای ایم ایم صاحب اس معاملے میں آپ کی نہیں سنیں گے اس معاملے میں اپنی سنیں گے یعنی سارے کے سارے اپنی ذات میں انجینئر مرزا ہیں اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور ان تمام لوگوں کے لئے ویڈیوز کے ذریعے کوئی ویوز ہو جائیں گے یا کوئی سبسکرائبرز ہو جائیں گے یہ گھٹیا سوچ آپ کی ہوگی الحمدللہ ہماری نہیں ہے تو آپ اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک کی رکھیں اور اس کو اگر آپ پور کرتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہیں یا وہ جو آپ کو اوپر سے جن سے آپ جا کے بیٹھتے ہیں جس مرزے کے پاس اس کی یہ سوچ ہے تو وہ آپ یہاں آکے وہ ڈیلتے رہتے ہیں تو اللہ ہدایت دے اور ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ